موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ حضرت مولانا طارق جمیل کی اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو یہ سورہ خامیم سجدہ کی آیہ نمبر گیارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ دونوں نے ارس کی ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے زمن میں مولانا طارق جمیل جب اس آیت کا ذکر کیا تو ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے عرص کی کہ اے اللہ یہ تو آ گئے اگر یہ نہ آتے تو پھر اگر یہ زمین و آسمان تیرا حکم نہ مانے تو پھر تو اللہ عز و جل نے کہا کہ میں اپنی چراغاہ میں سے ایک جانور ان پر مسلط کروں گا جو زمین اور آسمان کو نگل جائے تو ان بھائی نے سوال کیا کہ حضرت یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت نے کہاں سے بیان کیا ہے یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہیں یا اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں کہ کیا یہ واقعہ مستند ہے اس کا کوئی حوالہ ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کے حوالہ جات کسی اور مکتبہ فکر میں ڈھونڈتا تو پھر لوگ اعتراضات اٹھاتے تو میں نے دار العلوم دیوبند دار الافتاح ہے ان کا دار العلوم دیوبند کا ان کے اندر چھان بین کی تو مجھے انہی کے مکتبہ فکر سے اس کا جواب مل گیا ہے ان کا اپنا جواب آپ ملاحدہ فرمائیے وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو امام سالبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور امام سالبی ہی کے حوالے سے امام قرطبی نے اسے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ واقعہ نہیں مل سکتا تو گویا کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے کسی اور موتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے تفسیر کی ایک کتاب میں ہے جو امام سالبی کی تفسیر کی کتاب ہے اس میں بھی اس واقعے کی سند موجود نہیں ہے اور امام قرطبی نے بھی امام سالبی سے نقل کیا ہے خود اس کی سند پیش نہیں کی تو تلاش کے باوجود جب یہ سند ہی نہ مل سکی تو پھر کیا بات ہوئی کہ یہ واقعہ ضروراً اسرائیلیات میں سے ہے اور امام سالبی کے متعلق اس فتوے میں یا اس جواب میں جو دارالافتاد دارالعلوم دیوبند سے نکلا ہے الہند وہ کہتے ہیں کہ امام سالبی نقل میں محتاط نہیں ہیں بلکہ ہر ایک صحیح ضعیف معدو روایت کو اپنی تفسیر میں ذکر کر دیتے ہیں تو باران اینیوے آپ کے سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا اور یہ بھی بتا دیا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بات کہاں سے نکلی ہے کیونکہ جس ویڈیو کو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا دیفنیٹلی وہ ویڈیو جو ہے وہ بہت سارے چینلز کے اوپر گئی ہوگی اب مولانا تارک جمیل کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور بہت سارے چینل والے ان کی ویڈیوز اپنے چینل پر چلاتے بھی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہو سکتا ہے حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے اور تفسیر کی جس کتاب میں موجود ہے اس میں بھی اس کی سند نہیں ہے اور اس تفسیر کی کتاب سے ایک اور تفسیر کی کتاب میں اس ذریعے سے ہی موجود ہے اور اس کے علاوہ اور کسی سورس میں موجود نہیں ہے اس واقعے کی ہمیں جو ہے آپ سمجھ لیں اوثنٹیسٹی یا یہ کس کس لیول پر ہے کتنا مستند ہے یہ ہمیں نہیں پتا اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان میں احتیاط کی جائے اور ایسے واقعات کو نہیں بیان کرنا چاہیے عام آدمی کو بھی یہی احتیاط کرنی چاہیے اور علماء کو بھی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ بیان کیے جائیں جن کے بارے میں شورٹی نہیں ہے کہ آیا وہ کس قبیل سے ہے یا اگر بیان کر بھی رہے ہیں تو ساتھ یہ اضافہ بھی کر دیں کہ یہ واقعات اسرائیلیات میں سے ہیں حدیث سے نہیں ہیں حدیث نبوی سے نہیں ہیں تاکہ لوگوں پر بات واضح ہو جائے بہرحال کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں تھا کیونکہ سوال جس نوعیت کا تھا اس لیے جواب بھی اسی نوعیت کا میں نے دیا ہے جس مکتبہ فکر سے سوال تھا اسی مکتبہ فکر سے جواب دیا ہے تاکہ کوئی اتراز نہ کرے کہ بھئی آپ نے وہی سے جواب کیوں نہ دیا جہاں سے سوال تھا مہترزین شاید اب بھی سوال کرے کہ آپ کو ڈائریکٹ ان کو بتانا چاہیے میرے تو وہ کانٹیکٹ بھی ہے نہیں کہ میں انہیں بتاتا رہوں پھر وہ سات سمندر بار کسی اور ملک میں رہتے ہیں میں کسی اور ملک میں رہتا ہوں نہ میرا ان سے کوئی ملنا جلنا ہے نہ ان کی جماعت کے کسی آدمی کو میں جانتا ہوں جو سوال تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ